بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل سعود سے متعلق وہ حقائق جو آپ کو جاننے چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب میں حکومت یا حکمران آل سعود خاندان کے بارے میں کہ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی بائیس بیویاں تھی ان میں سے سترہ بیویوں کے ہاں پینتالیس بیٹے پیدا ہوئے اب آل سعود کے شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد سات ہزار سے بھی زیادہ ہو چکی ہے آل سعود ہی نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا اسے قبل اس سرزمین کا نام حجاز مقدس تھا سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے آل سعود خاندان کا تعلق اٹھارویں صدی میں جزیرہ نمہ عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیوں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا ہے شیخ سعود کے بیٹے محمد نے سترہ سو چوالیس اسوی میں شولہ بیان مذہبی عالم محمد بن عبدالوحاب سے اتحاد کر لیا محمد بن عبدالوحاب نے ہی خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وحابی نظریات کے پرچار کا آغاز ہوا اس کے بعد سعود بن محمد کی نسل کو اٹھارہ سو اٹھارہ اسوی میں عثمانی افواج کے ہاتھوں شکست ہوئی لیکن اس کے چھ برس بعد ہی سعود خاندان نے سہرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا انیس سو دو میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحقم بنا لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا یہ سلسلہ جاری رہا اور انیس سو تیرہ میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا دوسری جانب انیس سو اٹھارہ میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں انیس سو ساٹھ اسوی میں قائم کیا گیا تھا شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عاظمین حج اور عمرہ کا انتظام ہوتا تھا حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد انیس سو چوبیس اسوی میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیئے اور آخر کار انیس سو پچیس اسوی حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا عبدالعزیز بن سعود نے انیس سو بتیس میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قوائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی آج اس شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً پچیس ہزار ہے جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً دو سو بنتی ہے اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز انیس سو اٹھتیس اسوی میں ہوا جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد پینتالیس بنتی ہے نو نومبر انیس سو ترپن میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا دو نومبر انیس سو چونسٹھ کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزمات کے تحت معذول کر دیا گیا اور ان کے سو تیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا شاہ سعود کی وفات انیس سو انتر کو جلا وطنی میں ہوئی جدید سعودی عرب کے میمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ انیس سو پچھتر میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا تھا اس کے بعد سعودی عرب کے حکمرانی شاہ فیصل کے سو تیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور انیس سو بیاسی میں اپنی وفات تک حکمران رہے اس کے بعد شاہ فیصل حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے دو سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی اہد مقرر کر دیا تھا انیس سو پچانوے میں شاہ فیصل پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے دوہزار پانچ میں شاہ فیصل انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی سم دوہزار پندرہ میں تیس جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سو تیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لی ہے اور ابھی سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے محمد بن سلمان سعودی عرب کے موجودہ ولی اہد ہیں